فَيْ بِلَا فَصَلْ اَفْضَلُ الْبَشَرْ بَعْدَ زَمْبِيَا حضور کے بعد نبی و رسولوں کے بعد کائنات میں اللہ نے کسی کو افضل بنایا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیقی ذات پاک اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے سنیں اللہ کا قرآن وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُدَّقُونَ سبحان اللہ فرمایا وہ جو حق سچ اور سچی بات لے کے آیا اور پھر جس نے اس سچے کی تصدیق کی فرمایا وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا ہی متقی ہے اور پرحیزگار ہے اب سنیں مفسرین اکرام کیا فرماتے ہیں اللہ والے اشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو اللہ کی بارگاہ سے آیا وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ جو سچ لے کر آیا وہ کون ہے کس کا ذکر کیا فرمایا وہ مصطفیٰ کی ذات باق ہے وَصَدَّقَ بِهِ سے مراد کون ہے کہ جس نے حضور کی تصدیق فرمائی حضور کے سچے ہونے کی تصدیق فرمایا وہ کون سی ذات ہے فرمایا جس نے حضور کے سچے ہونے کی تصدیق فرمائی وہ ابو بکر صدیق کی ذات بات ہے فرمایا قرآن کی یہ آیت مبارکہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان بیان فرما رہی ہے اللہ تعالیٰ نے عالمِ عرواہ میں سب نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کیا اکٹھا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اے نبیوں اے رسولوں جو قرآنِ کریم اور فرمایا اے نبیوں رسولوں جو تم کتابیں لے کر جاؤ گے نبوت لے کر جاؤ گے اس سب کی تصدیق تم سب کے بعد آ کر میرا مصطفیٰ فرمائے گا اللہ والے فرماتے ہیں نبیوں رسولوں کی تصدیق فرمائے مصطفیٰ اور جو مصطفیٰ کی تصدیق فرمائے اسے دنیا ابو بکر صدیق کہتی ہے بہنم اللہ